ملاقبہ فرمہ ہے جنہاں دل من اللہ کو یاد کرے اس کو ذکر خفی بھی کہتا ہے خفی سمناد ہے چھپا ہوا ذکر ذکر اتنا چھپا ہوا ہے اس سوائے اللہ کی ذکر بور کوئی نہیں جانتا جو سپندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندہ کو زحمت سے یاد کرتا ہے یہ وقت ہے بہترین جب بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ سے سچی توبہ کر لے اسی وقت اللہ سبحانہ تعالی نہ ستاکہ خلاں معاف کرتا ہے بلکہ اس سے مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے رشانی میں دولی فرما دیتا ہے اور اس کو راستہ بھی سیدھا دکھا دیتا ہے ذکر کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ پیسی ہے سب سے زیادہ قیمتی وقت جو ہے انسان کے پاس ویلیبل ٹیم ہوتا ہے جس وقت اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ بندہ اس حالت میں پسند ہے جب بندہ اس کو یاد کرنا ہوتا ہے تو یاد جو اللہ کی یہ تو بڑے بڑے اولی اللہ کو نصیب ہوتی ہے بڑے بڑے انسانوں کو نصیب ہوتی ہے عام آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ کا ذکر جو ہے ساری عبادتیں نصیب ہو سکتی ہیں لیکن ذکر صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بستوں سے اٹھا کے گھروں سے نکال کے ہر ہر اس سے گاڑیں بٹھا کے وضو کرا کے اور اپنے سامنے مسجد میں بٹھا کے آپ کو سارے لوگ چلے جائیں اور آپ کو بٹھا کے اپنی جات میں مشکول کرتے ہیں عام اللہ یہ تو اس کی محبوبت کی نشانی ہے نشیدہ خاتین جویں سکتی ہیں سب کام کاج بھی کرنے ہوں گے لیکن سب قروانی دے کر مخصیدہ ایسی خاتون ہوں گے جو بسترے میں ہوں گے سکتی ہیں اور اللہ کا ذکر ہماری مجلس میں کر رہے ہوں گے مخصید خاتون ایسی ہوں گے جو گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا ذکر لگائے ہوگا تو یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ ایسی زمانے میں ایسی وقت میں جو خلافہ سے بھرا رہا ہے دجالی زمانہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی وقت انسان کو گناہوں سے بچا کر اپنے ذکر بھی لگا دے تو بھائیو جس وقت انسان ذکر میں بیٹھے تو ضرور سوچے کہ اتنا بڑا رب ہے مجھے اتنا بڑا انام دے رہا ہے تو کیوں نہ میں رب سے اپنے گناہوں کے توبہ کر دوں جو میں نافرمانی کرتا ہوں اس کے حبیر کے سنتوں سے مزاق کرتا ہوں شکلوں کو بگاڑتا ہوں جسموں کو بگاڑتا ہوں غلط قسم کے لباس پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ تم ان تمام باتوں سے مجھے پتہ ہے اندراز ہوتا ہے جب تُو نے مجھے ذکریں بٹھایا ہے اور وہ مجھ سے امن کرا رہا ہے جس سے صحابہ کرام درستے تھے اس حبیر کو گھرنے سے اللہ کے نبی ان کو بار بار اس حبیر کے ترقیب فرماتے تھے تو کیوں نہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بہتا کریں کہ جب اگلی دفعہ تو مجھے ذکریں گلائے تو میری شکل بھی صحیح ہوگی میرے لباس بھی صحیح ہوگا اور میرا دل بھی صحیح ہوگا احمد کریں بہت بڑی غریمت سمجھتے ہو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اپنے دل میں ہر دھڑکن کے ساتھ پوری توجہ سے اسم ذات اللہ 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 کا برد بھائی ہے کتنہ ساان ہے بتا ہے کتنہ ساان ہے اللہ کا بکر یاد رمبر tet جنان عزوان دارے میں مل revele اللہ 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 مجھے بس